سال دوہزار چوبیس میں فیبرری مہینے کی شروعات ہو چکی ہے اور جو سینٹرل گورنمنٹ کے اور سے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہے سو بجٹ کے بعد جو سب کی اب نگاہیں ہیں وہ ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر کہ انویسٹمنٹ کو لے کر کیا کوئی نئی گائیڈلیس جو ہے گورنمنٹ کی اور سے جاری کی گئی ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ پوسٹ آفیس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا سچ میں جو کہا جا رہا ہے کہ نیئر اباؤت 14% تک کا ریٹرن آپ حاصل کر سکتے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا پھر نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آپ کس طرح سے منتلی انکم لے کر جو ریکنگ ڈیپاؤزٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سو دوستو ٹاپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیں بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹے کیسے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں نے پوسٹ آفیس کی افیشل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہوا ہے میں کیے کروں گا جی سب سے پہلے آپ کو ریٹ آف انٹرس ایک بار دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں پوسٹ آفیس کی جتنی بھی سکیمز ہیں ان کی لسٹ اوپن کرتا ہوں میں تھوڑا زوم کرتا ہوں پہلے تو آپ دیکھیں گے میں اگر بات کروں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کی تو ریکرنگ ڈیپاؤزٹ میں جو ایک جنوری دوہزار چوبیس سے ریٹ آف انٹرس اپلیکیبل ہیں وہ ہیں جی سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ پار اینم پر جو انٹرس کیلکلیٹ ہوگا وہ کوارٹرلی کمپاؤنڈنڈ ہوگا یہ بات دھیان دینے والی ہے کیونکہ جو کمپاؤنڈنگ کی پاور ہے وہ بہت ہی جید ہے سو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کا مقصر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک فکس انکم جو ہے ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے یعنی کہ لگ بھگ پانچ سال کے لیے اگر آپ ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کریں تو آپ کو ایک اچھا خاصا بینیفٹ مل جائے گا اب آپ ہر مہینے جو منتلی انویسمنٹ کریں گے وہ کیسے وہ کریں گے جی دیکھیں نیشنل سیونگ منتلی انکم پلین کے جریعے یعنی کہ ایم آئی ایس اکاؤنٹ کے جریعے جس میں آپ کو ریٹ آف انٹرس جو 7.4% پر اینم مل رہا ہے جی جس میں آپ کو جو بیاج ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیابل ہو جائے گا ہر مہینے لیکن جو لیمٹیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ سنگل اکاؤنٹ پہ 9 لاکھ روپے جوائنٹ اکاؤنٹ پہ 15 لاکھ روپے آپ جمع کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ 13 لاکھ روپے جمع کروانا چاہتے ہیں وہ کیسے میں نے اس کے اوپر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دیا ہے میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تو اب آپ نے ریٹ آف انٹرس جان لیے ایم آئی ایس اکاؤنٹ پہ 7.4% اور آر ڈی اکاؤنٹ پہ 6.7% تو اب ہم یہی جانیں گے کہ ان دونوں کو اگر کمبائن طریقے سے انویسمنٹ کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے تو دیکھیں میں سب سے پہلے منتلی انکم کلکولیٹر کے اوپر آپ کو لے کر چالتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہم نے یہ ایک ویبسٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے منتلی انکم کلکولیٹر کی تو آپ جو ہے اس لنک کے جریئے یا اس کلکولیٹر کے جریئے اپنی منتلی انکم کلکولیٹر کر سکتے ہیں میں اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو مان کے چلیے کہ اگر آپ آج کی تاریخ میں ایک سنگل اکاؤنٹ پہ نو لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں سیون پوائنٹ فور پرسنٹ کے حساب سے تو کیا ہوگا جی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فکس ہوتا ہے پانچ سال کے لیے تو پانچ سال ہر مہینے آپ کو جو ہے پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے یعنی کہ آپ کی جو ٹوٹل مچورٹی ہے وہ کتنی ہو جائے گی نو لاکھ پلس آپ دیکھئے تین لاکھ تیتیس ہزار روپے جب دونوں کو کمبائن کریں گے تو ٹوٹل ویلیو آپ کی اتنی ہو جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے جی آپ کو اس اماؤنٹ کو آر ڈی میں انویس کر دینا ہے تو دیکھیں میں آر ڈی کیلکولیٹر آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آر ڈی کیلکولیٹر میں نے اوپن کیا ہوا ہے مان کے چلیے جو پچ پانچ سو پچاس روپے آپ کو ہر مہینے مل رہی ہیں آپ کیا کریں گے آر ڈی میں اسے انویس کر دیں گے تو ہم راؤنڈ فگر کیلکولیٹ کرتے ہیں پچ پانچ سو روپے ریٹ آف انٹرس کتنے ہے جی سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ اور جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنے ہے جی پانچ سال کے تو دیکھیں پانچ سال کے لیے جو آپ کی انویسٹڈ اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہو جائے گی تین لاکھ تیس ہزار روپے یعنی کہ جو ہماری ویلیو بیاج کی بن رہی تھی منتلی انکم کے جاریے وہ جو لگ بھگ بن رہی تھی تین لاکھ تیس ہزار روپے بن رہی تھی اگر آپ اس پیسے کو ہر مہینے آر ڈی میں جمع کروا دیتے ہیں تو پانچ سال بعد آپ کو دیکھئے سکسٹی ٹو تھاؤزن روپے یعنی کہ باسٹھ ہزار پانچ سو نو روپے جو ہیں وہ الگ سے بیاج کے روپ میں مل جائیں گے تو آپ کی جو ٹوٹل بیاج کی ویلیو ہو جائے گی منتلی انکم کلکولیٹر کے ساتھ وہ کتنی ہو جائے گی تین لاکھ بانمے ہزار پانچ سو نو روپے تو اب آپ دھیان سے سمجھ گئے ہوں گے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ایم ای ایس اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس کا جو بیاج ہوگا ہر مہینے کا اسے آر ڈی میں انویس کرنا ہے اور پانچ سال کے بعد آپ جو ٹوٹل بیاج کیلکولیٹ کریں گے وہ کتنا ہو جائے گا تین لاکھ بانمے ہزار پانچ سو نو روپے اور جو پرنسپل اماؤنٹ ہوگی وہ کتنی ہوگی نو لاکھ روپے نو لاکھ پلس تین لاکھ بانمے ہزار یعنی کہ اپروکسیمیٹ بارہ لاکھ بانمے ہزار کے قریب جو ہے آپ کی مچورٹی ویلیو بن جائے گی سو دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ ڈبل انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے پوسٹ آفیس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور منتلی انکم اکاؤنٹ لے کر اس میں جو بیاج آ جائے گا اسے آر ڈی میں انویس کر کے ایک اچھی خاصی مچورٹی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈوٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں سو فرنڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی